ہائے فرینڈز تو کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم بیک تو آور چینل ابھی اسیو تو آج ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں نویڈا سکٹر 67 جو ہے انڈسٹریل ایریا جہاں پر آپ کو آفیسز آفیسز ہی آفیسز ہیں ویر ہاؤسز ہیں یہاں پر زیادہ تار ایکسپورٹ کمپنیاں ہیں تو چلیے ہمارے ساتھ چلتے ہیں دیکھتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ پا رہا ہوں گے left and right side only کمپنیاں ہی کمپنیاں ہیں آپ پر ابھی ہم ہیں نویڈا 59 کی طرف and ابھی آپ کو 67 کی طرف بھی چلتے ہیں ہاں سے ابھی بائک سے ہم جا رہے ہیں تو ابھی 59 سے 67 جائیں گے ہم تو دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں بائک پہ تو ابھی لینا ہے ہمیں یہاں سے right right turn then پھر ہم 67 کے طرف جائیں گے دوستو تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ آپ کو موٹو بلوگنگ کے ساتھ آپ کو آج ہم نویڈا 67 جو انڈسٹریل ایریا ہے اس کا بھی آپ کو ایک overview دیں گے دکھائیں گے آپ کو بہت ساری کمپنیاں ہیں overview تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہی ہے ہمارے چینل کو اور اس ویڈیو کو and اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے end تک ضرور دیکھیں گا دوستو اس ویڈیو کو کیونکہ end میں ہم نے جو لوکل لوکل shops ہیں پھر کچھ کھانے پینے ایک پارک بھی ہم نے explore کیا ہے تو آپ کو دکھائیں گے اس پارک کو بھی تو دوستو اس بلوک کو end تک ضرور دیکھیں تو ابھی ہمیں جا رہا ہے سیدھا and آگے سے flyover کے پاس سے ہمیں لینا ہے left سو سیدھا ہم ہم noida 67 کے طرف جائیں گے metro پلر کے نیچے تو ہم نے اس metro پلر کا iron metro پلر پلر ہے اور اس کا بھی ہم نے ویڈیو بنایا ہے تو ہم آئی بٹن میں ڈال دیں گے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ہوں تو ابھی ہم نے لیا یہاں سے left دیکھ سکتے ہیں and آگے آئے گا ابھی وہی والا iron والا metro bridge اور وہاں پر وہاں پر نیچے بھی underpass بھی بنا ہوا ہے underpass یا لو یا پھر نیچے سے بھی road اوپر سے بھی road دیکھ سکتے ہیں اوپر metro تین چیز ایک ہی جگہ سے cross ہو رہی ہے دوست کو دیکھ سکتے ہیں کتنا morning کا time ہے کتنا رس کیونکہ ابھی اپنے اپنے تو اسی لئے رس رہتا ہے اسی پلیس پہ دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھ دیا ہوگا آپ کو iron بریج اس کا ہم نے separate ویڈیو بنائے کیونکہ جب یہاں سے train جاتی ہے تو ہم نے آپ کو جاتے ٹائم تو بس ابھی ہم 67 کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو دکھائیں گے آج بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ہمیں ہمیں آگے سے لیفٹ ٹائم ٹائم چھوٹا سا کٹھے رائٹ لے کے پھر ہمارا آفیس ویڈیو آجائے گا جو نائیڈا 67 میں آتا ہے تو چلئے بنے رہی ہے ہمارے بلوگ پہ ملتے ہیں آگے ہم آپ سے دوستو اگر آپ کو یہاں سے نائیڈا سیکٹر ایڈیم سے آتے ہیں ڈائیریکٹ تو بائی پاس فلائی آور ہے اس سے آپ ڈائیریکٹ آ سکتے ہیں یہاں پر اگر جاپ کرنے آتے ہیں وہاں سے تو آپ کو یہ والا روٹ لے سکتے ہیں می بھی آپ کو پتا ہوگا ہم نے لیفٹ لے لیا تھا دیکھ پا رہے ہوں گے اب ہمیں چھوٹا سا کٹ آئے گا ہمیں ہمیں رائٹ لینا ہے یہاں سے کیونکہ اگر ہم ابھی رائٹ نہیں لیتے تو آگے سے یوٹن آگے سے ہے تو پھر بہت آگے سے یوٹن لے کے آنے لے گا ہم چھوٹا سا کٹ مار لیتے ہیں کیونکہ ہمیں رائٹ میں جانا ہے یہاں سے کیونکہ ہمارا آفیس جسٹ 2 یا 3 منٹس کی دوری پر ہے یہاں سے بٹ آپ کو ہم بلوگ بنانے کے لئے ہم ایک بار خون کے چلتے ہیں ادھر آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ آپ دیکھ پا رہا ہوں گے بیچ میں مطلب مین روڈ ہے سائٹ سے آپ کو کمپنی ہی کمپنی مل جائیں گے تو ہر ٹائپ کی کمپنی ہیں یہاں پر ہم بھی ہی پر ورکنگ ہیں ہم نے سوچا آپ کے لئے ایک بلوگ بنا دیتے ہیں تو بلوگ ہم نے تھوڑا سا جو بائک ہم گھما کر دوسری سائٹ سے لے جا رہے ہیں آپ کو دکھانے کے لئے آپ پر کیا کیا چیزیں ہیں تو ابھی ہم یہاں سے لیتے ہیں سیدھا اور آپ کو دکھاتے ہیں ان چیزیں اور تو بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ بلوگ میں دیکھتو تو ابھی ہم پیچھے کی سائٹ آگئے ہیں اور یہاں پر جتنا بھی جتنی بھی جگہ ہیں یہاں پر سارا انڈسٹرل ایریا ہی ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے بیچ میں سڑک ہے دونوں سائٹ آپ کو کمپنی ہی کمپنی دکھیں گی اور کمپنی کی کچھ بسے بھی یہاں پر ہیں تو یہ ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے آفیس کے طرف تو یہاں پر بھی آپ دیکھ پائیں گے دونوں سائٹ کس کنسٹرکشن ورک بھی چل رہا ہے کیونکہ نئے نئے کو ورکنگ سپیس یہاں پر انڈر کنسٹرکشن ہیں کچھ کچھ نئے نئے بن رہے ہیں تو یہ دیکھا اپنے موٹو بلوگ ہمارا آج کا موٹو بلوگ اگر آپ کو اس سے آگے ہم دکھائیں گے آن تھرہو گیمبل جو ہمارا ڈی ج آئی او ایم فور ہے جو ہم نے ہینڈ بلوگنگ کیا ملوہ ہینڈ سے ڈی جائی سے بلوگ کیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا سمودھ ایکسپیرینس ہے آپ کو دکھا رہے ہیں جو بھی یہاں پر بیلڈنگ ہیں انڈسٹری ہیں یہاں پر ہر ٹائپ کی انڈسٹری ہیں کوٹن کی ہیں ڈیجیٹل ہے نیوز ہے پریس ہے ہر انڈسٹری مل جائے گا یہاں پر آپ کو اگر جوب کرنے آتے ہیں آپ کو آپ کو پتا ہوگا یہاں پر کون کونسی کمپنیاں ہیں دیکھ پا رہے ہیں کتنا اچھا view ہے یہ سوٹ میں ملیا ہے دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کتنا سٹیبلائزیشن ہے آپ کو ویڈیو بلکل بھی لیک نہیں ہو رہی یہ ایک بینیفٹ ہوتا ہے ڈی جی او ایم فور سے اگر بلاغنگ کر رہے ہیں تو آپ چلی آپ کو دکھاتے ہیں آگے اور بھی چیزیں ہی نہیں ہم دیکھ سکتے ہیں آج ہم جا رہے ہیں کون وہ سکتر ہیں یہ سکتر 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 7 اور یہ سارے انڈسٹیلے دیکھ سکتے ہیں آپ کو میشے والی کیمرے سے دکھائیں گے تو دیکھا آپ نے ایک چھوٹا سا کلپ جو ہم نے ایڈ کیا ہے تو ابھی ہم لنجھ کے ٹائم دوپیر کا ٹائم ہے یہ جو ہم نے سوٹ کیا ہے تو ابھی ہم آئے ہیں باہر دن اپ کو دیکھاتے ہیں یہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں یہاں پہ آگے چھوٹا سا پارک بھی ہے آپ کو وہ بھی دکھائیں گے پارک کا بھی پورا اوورویو آپ کو دکھائیں گے کی اگر آپ لنجھ ٹائم میں اسپاس ورک کرتے ہیں تو یہاں پر تھوڑا واکنگ کے لئے آ سکتے ہیں ہم لوگ بھی آفٹر لنجھ تھوڑا سا باہر آتے ہیں واکنگ کے لئے کبھی پارک آ جاتے ہیں کبھی دردر کچھ آنا پی نہ ہو تو کچھ دردر آ جاتے ہیں تو اسی سلسلے میں ابھی ہم آئے ہیں باہر ہم نے سوچا آپ کو بلوگ بھی بنا لیتے ہیں کیونکہ ہم تو روز آتے ہیں یہاں پر ہم نے سوچا آپ کو بھی دکھائیں یہاں پر کیا ہے کیا نہیں ہے تو یہاں پر کچھ construction work بھی چل رہا ہے اس لئے آپ کو دکھ رہا ہوگا سائیڈ میں یہاں پر کچھ softs جو street food ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھ رہے ہوں گے ابھی آپ کو ایک دکھاتے ہیں جلیبی والا یہاں پر بریانی بھی ملتی ہے بڑی مل رہی ہے خلے میں تو اور یہ دیکھ سکتے ہیں پارک ابھی پارک کا بھی اندر سے ٹور دکھائیں گے آپ کو تو چلیے چلتے ہیں پارک میں ملتے ہیں اگر آپ کو آگے کا دکھاتے ہیں پارک میں کیا ہے اور کیا نہیں ملتے ہیں آگے دیکھ سکتے ہیں جتنا اچھا پارک ہے یہ ہے نوائیڈا سیکٹر 67 جو انڈسٹرڈ ایریا ہے پورا یہاں پر ساری کمپنیاں کمپنیاں ہیں یہاں پر ہمارا بھی آفیس ہی پر ہے تو ابھی ہم آئے ہیں لنجھ کے ٹائم پر تھوڑا سا بہر خوننے کے لئے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنا اچھا پارک ہے یہاں پر لوگ لنجھ کرنے کے لئے بھی آتے ہیں تھوڑا سا بھومنے پھرنے کے لئے بھی آتے ہیں لنجھ ٹائم میں تو چلیے دکھاتے ہیں آپ کو انڈسٹرڈ ایریا اور ابھی ہم چلتے ہیں آفیس کی طرف یہاں پر کچھ تو دیکھا آپ نے دوستو ہم نے آپ کو پارک کا بھی ایک چھوٹ اس اوبریو دے دیا ہے تو ابھی ہم چل رہے ہیں واپس آفیس بیک ٹو آفیس تو جو جلی بھی ہم نے لی تھی اس کے پیسے دی دیتے تھے ان کو ہم نے بھی ان کے پاس چینجز نہیں ہیں تو ہم نے کہا بعد میں لیلنگ ان سے چینج چلی چلتے ہیں ساید لی چینج دے دیں کچھ چلی یہ ملیا اب ہم رکھ لیتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کچھ اور واپس آفیس کی طرف جاتے ہوئے تو دوستو آپ کو یہ بلوگ ہمارا کیسا لگا اگر آپ کو اچھا لگا ہو بلوگ تو لائک کر سکتے ہیں ہمارے اس ویڈیو کو اور شیئر کر سکتے ہیں اپنے فرینڈ کے ساتھ اور ہمارے یوٹیوب جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجئے جس سے کہ آپ کو ہماری نیکسٹ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیشن مل جائے گی دوستو آپ لوگوں سے بس چھوٹی سے ریکویسٹ ہے کی ہمارے 5,000 کو سبسکرائبر کمپلیٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم نے کل لائپ بھی کیا تھا بٹ ابھی وچنگ آور ہمارے کمپلیٹ نہیں ہوئے کیوں کیونکہ ہم نے سٹارٹنگ میں ویڈیو ڈالی تھی وچنگ آور کمپلیٹ نہیں ہوتا تو اسی کی وجہ سے ابھی ہمارے 1000 وچنگ آور سی ہوئے ہیں ابھی ہمیں 3000 وچنگ آور اور چاہیے تو آپ لوگوں کا سپورٹ چاہیے دوستو تو دوستو ہمارے ویڈیو کو ہم نے بہت سارے ریسنٹلی بلاغنگ کی ہے جو نارمل بلاغنگ ہے جس سے وچنگ آور کاؤنٹ ہوتا ہے تو دوستو ہمارا ویڈیو پورا دیکھیں and ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیں اگر کوئی امپرویمنٹ بلاغنگ بنا سکتے ہیں یا پھر ٹرائیول یا پھر موٹو بلاغ وہ آپ کے لئے لے کر آتے رہیں گے تو یہ تھا دوستو آج کا ہمارا ویڈیو تو آپ انجوائے کے لئے آگے ویڈیو میں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں باب آئی and ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے دوستو and bell icon ضرور دوائیں جسے کی آپ کو next آنے والے ویڈیو کی notification آپ کو مل جائے گی اس تو آگے آنے والے بہت سارے interesting ویڈیو آنے والے ہیں so please subscribe and bell icon ضرور دوائیے جسے کی آپ کو ویڈیو کو notification مل جائے گا کیونکہ ابھی ہم باہر جائیں گے گھومنے کی لئے ادھر ادھر جیسے ڈیلی جائیں گے noida to ڈیلی میں آپ کو کوئی famous place کے بارے میں بتائیں گے and ابھی ہم نے ایک mall جانا ہے noida میں noida dlf mall of india اس کا بھی ہمیں explore پورا explain ویڈیو بنانا ہے تو وہ سارے ویڈیو آنے والی ہیں تو بنے رہی ہمارے اس چینل پہ تو ملتے ہیں next ویڈیو میں بائے بائے لے بائے چینل پہ بائے ملتے ہیں بائے چینل پہ موسیقی